اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جی اس ٹائم ہیں صبح کے ساتھ بچ کے پچاس منٹ میری اپوائنٹمنٹ ہے آرثپیڈی کے ساتھ مجھے ایک ہفتہ ہو گیا پاؤں میں کافی زیادہ پین تھی میں نے کل میں آئی تھی مجھے امید تھی کہ یہ مجھے فوراں لے لیں گے پر انہوں نے مجھے امرجنسی ترمین آج کے لیے دے دی مطلب کہ اپوائنٹمنٹ آج کی دے دی میں تو اپنے ٹائم پر پہنچ کی بلکہ میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ اگر میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں مجھے بچے سکول چھوڑنے ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کو ساتھ بچ کے پچاس منٹ پر یہاں ہونا چاہیے ہر صورت میں تو بچوں کو چھوڑا ہی سکول آدھا گھنٹہ پہلے اور آگئی میں یہاں پر ٹائم پر لیکن اس کے باوجود بھی مجھے تقریباً پین تیس منٹ ویٹ کیا ہے تو میری باری آئی ہے اور رشتو اس ٹائم زیادہ نہیں تھا لیکن جو پیشنٹ میرے سے پہلے تھے انہیں انہوں نے لیا تو وہ درخت کے نیچے میری گاڑی کھڑی ہے کیونکہ مجھے تو ہمیشہ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے کھلی زی پارکنگ چاہیے ہوتی ہے ایسے فسا فسا کے میرے سے تو نہیں کھڑی ہوتی پتہ نہیں کر لیتے ہیں سارے لوگ ایکسپرٹ ہیں بھائی ہم تو نہیں اتنے ایکسپرٹ کے اس طرح سے گاڑی اور مو بھی اس کا باہر کی طرف کر کے کھڑی کریں تو آرام سے درخت کے نیچے چھاؤں چھاؤں میں گاڑی کھڑی ہے ویسے موسم بہت اچھا ہو گیا اب تو گرمی والا سین بلکل ختم ہو گیا چلیں جی اللہ اللہ کر کے باری آئی ہے ہماری اندر آئیوں میں ڈاکٹر کے یہاں پر تقریباً پانچ چھے ہیں ڈاکٹر ہاں جی پانچ چھے ہیں اور پھر رومز بھی اتنے ہی بنے ہوئے ہیں کہ ایٹ اٹائیم وہ چار پانچ پیشنٹ جو ہیں وہ لیدہ لیدہ رومز میں چلے جاتے ہیں اور پھر جو ڈاکٹر ہیں وہ ان کو اپنے پیشنٹ کو چیک کرتے ہیں تو مجھے یہ والا روم میلا میں یہاں پر بیٹھی تو یہ بڑا پیارا سا سٹیچو کھڑا ہوا تھا تو فوراں پہلے تو دل میں یہ خیال آیا کہ اچھا ہمارے پاہوں میں درد ہے تم یہاں کھڑے گانے بجا رہے ہو لیکن اچھا بھی لگا تھوڑا سا آپ کو ایک ریفریشمنٹ سی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر سے میں نے کہا اس نے مجھے پہلے تو یہ کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے پاہوں میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کوئی سیریس کیونکہ میں پہلے بھی جاتی ہوں ان کے پاس میں نے اسے پھر بھی کہا کہ نہیں آپ نا یہ کریں ایکس رے کریں مطلب یہاں پہ کہتے ہیں ایکس رے کو میں نے اس کو لیکن کہا کہ مجھے بیلڈ نکال کے دیں فوٹو نکال کے دیں میرا پاؤں کی دیکھیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ کچھ اور مسئلہ بن گیا لیکن الحمدللہ ٹھیک تھا سب پھر بس گھر آئی ہوں اور آ کے کہ میں نے کی ہے گھر کے کام گیارہ ساڑھے گیارہ تو منال کا ٹائم ہو گیا تھا اس کو لینا تھا تو بس میں گھر آئی ہوں تو دس بجے تھے گھر کے کام میں نے کیا کیا بس ناشتہ ہی کیا ہے کریلے دھوئی ہیں اور اس کے بعد میں منال کو لینے چلے گئی ہوں تو راستے میں یہ مانوبلی صاحبہ یہاں آرام سے بیٹھیں تھے ہم نے کہا چلے مانوبلی کے ساتھ تھوڑی سی فوٹو شوٹنگ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے نا جینوروں کی پر ہاتھ پھیراو تو انہیں کتنا اچھا لگتا ہے وہ کتنا اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں نا ان کو لگتا ہم کمفرٹ زون میں ہیں کہ یہ بندہ ہمیں کو نقصان نہیں پہنچائے گا ہم وہاں سے گزر رہے تھے یہاں پر میری ایک جیم فیلو ہے وہ شفٹ ہوئی ہے ادھر گھر میں تو جو ہی ذرا سسار اوپر کر کے ہم نے دروازے کے اندر جھانکا تو آگے کھڑی تھی اس کی امی ساسو امی انٹی نے کہا آجو بیٹا اندر تو پھر کیا تھا جی بیٹا ساب اندر ہم جب کرنے لگے باتیں تو پتہ ہی نہیں چلے بچوں کا ٹائم تو پانچ چھے منٹ ہم اوپر ہو گئے پھر بس دوڑ لگائی بچوں کا لینے کی اچھا بلکل ان کے گھر سے سکول پانچ منٹ کی واکر اور پانچ منٹ ہی ہم لیٹ ہوئے تھے تو جب ہم یہاں گھر سے نکلے ہیں تو ٹائم ہمارا ہو چکا تھا ساڑے گیارہ بچیاں کھڑی تھی باہر میں تھی میری یہ جن کے ہم گھر گئے تھے اس کی بھی بیٹیاں اسی سکول میں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آئی تھی اور یہ دوسری جو ہیں یہ بھی میری فرینڈ نے یہ بھی ساتھ ہی آئی تھی تو بس ہم لوگوں نے بچوں کا لیا اور گھر کی طرف آ رہے تھے اسی راستے سے ہم نے دوبارہ واپس آنا تھا جیسے ہی ہم لوگ اس گلی میں دوبارہ ٹرن کی ہیں تو ہماری تو بچیوں کی موج ہو گئی کیونکہ انہیں مل گئی پھر سے وہ ہی کیٹو اب بچوں کو کیٹو ملے اور بچوں سے چھوڑ گئے ہم دوبارہ آگئے ہیں کیٹو کے پاس اور بچے سے بھی آگئے ہیں بچوں اس کو نہ آپ لوگوں نے مارنا ہے نہ اس کو بھگانا ہے آرام سے کچھ نہیں کہتی میں نے ابھی اسے پیار کیا تھا یہ دکھو آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے کیٹو کے وہ پتہ نہیں لوا حکیم کی در ہے نہیں آبارہ بلی تو نہیں ہے پالتو ہے آبارہ تو نہیں ہے پالتو ہے دیکھو اس گھر کی ہے ہاں بھائی بلی جی آپ رہتی ہیں بلی اپنا تعریف خود کروائے گی چلے جی ناظرین بلی اپنے گھر پہنچا کروائے گی چلو آو بچوں اچھے ادھر ایک چیز میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتی ہوں یہ ہمارے گھر میں آئے تھے کل یہ مجھے نہیں پتا اور ملکوں میں بھی سسٹم ہے یا نہیں ہے لیکن جرمنی میں یہ سسٹم ہے یہ آرام لگا ہوتا ہے ہر کمرے میں اور اگر خدا نہ خوستہ آگ لگ جائے اور جیسے اگر آپ گھر میں نہیں ہے تو پھر پیچھے کوئی نقصان ہو جائے تو اگر ہیں گھر میں تو بھی دونوں صورتوں میں ہمارے ساتھ کیونکہ ایسا ہوا بھی تھا ہمارے نیبر گھر نہیں تھے ان کے گھر میں دھوان اٹھا اور آرام بچ گیا تو فوراں ان سے یہ فائر برگیٹ یہ پولیس ایمبولنس سارا کچھ پہنچ جاتا ہے یہ علام ڈائریکٹ جا کے سینٹر میں بچتا ہے تو یہ ایک بڑا ایڈوانس سسٹم ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے ایک زشاہ ہائٹ ہے نا سیفٹی ہے یہ میرا دوپہر کا کھانا ہم نے بنائی ہے آج کریلے گوشت اور ابھی مجھے رات کے لیے کچھ لیدہ بکانا ہے کیونکہ رات کو کریلے گوشت نہیں کھائے جائیں گے مجھے نکلنا پڑا ایک دفعہ پھر گھر سے میرا کو چاہیے تھی اپنے سکول کی ایک چیز میرا کو کیا بولتے ہیں انکریمور میرا کو چاہیے تھا انکریمور وہ لینے آئی ہوں تو ایک دم میں شاپ میں آکر ڈر گئی کیونکہ یہاں پہ یہ سٹیچوز کھڑے ہوئے تھے میں ایک سپیکٹ نہیں کر رہی تھی اور یہ یہاں پر اب کون سا فیسٹ ہونے والا ہے ان کا ہیلووین ہونے والا ہے تو اس کی تیاری ہو رہی ہے تو یہ ہیلووین آپ سجی ہو گیا یہاں پہ میں وائس آور چھوڑ گی ہندہ آپ خود سنیں میرے لوگ کھل رہے ہیں اور آپ اس میں کیا ہو گئے ہو ٹاپ فن اور میرے بیٹے نے سارا دن اتنی محنت کی ہے اتنی محنت کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں یہ آیا سوہ ایک بجے ون تھرٹی پہ اماد گھر آیا اور ون تھرٹی سی لے کے یہ رات کے نو بج گیا یہ کھیل رہا اور کھیل کھیل کے اتنی محنت کے بعد اماد کی نیلت رنگ لائی ہے اور یہ ٹاپ فن ہو گیا اب اماد اپنی شکل اپنی آنکھیں بھی دکھو کہ آنکھوں کا کیا حشر ہوگا میں دیکھو آنکھیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کھیل کھیل کے اماد جد پہر ون تھرٹی سی رات کے نائن او پلوک تک کھیل رہا ہے اماد اپنا مون سی تک دیکھا ہا 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 یہ اس کیلے ملکوں کا پہل ہے مجھے بھولا نہیں آتا سائز نہیں پہلے تو آپ روبلوکس کھیلتے تھے کہ کون سی گیم ہے نیو گیم جس جو آپ نے کھیلنی شروع کی ہے یہ رو بلوکس میں نہیں ہے پرماد آپ کب سے کھیل رہو بیٹا دو بہر سے کھیل رہو یہ آج یہ آپ کا last day ہے اب میں آپ کو پورا week موبائل نہیں دوں گی ٹھیک ہے نہیں اب پورا week آپ کو موبائل نہیں ملے گا آج آپ نے بس یہ کہا تھا کہ میں نے top one بن ہے تو جس طرح آپ نے یہ آج سوچا تھا کہ top one بن ہے اس طرح آپ نے ساتھ یہ بھی promise کرو کہ سکول میں بھی اپنے فرسٹ آنے کرو promise کیا promise کہ میں سکول میں فرسٹ آ جاؤں گا ادھر دیکھو سکول میں فرسٹ آو گے اور بیس پھر ادھر دیکھو ادھر دیکھو میں ہاں نہیں سکتا اب اس کو یاد آیا کہ میرے پاس ایک ہومورک ہے بلکہ اس کو یاد بھی نہیں آیا میں نے اس کو کہا کہ بیٹا اپنا ہومورک پلیز اٹلیسٹ اب کر لو سارے دن سے زد لگائی تھی کہ جب تک میں اپنی گیم میں فرسٹ نہیں آ جاؤں گا میں کام نہیں کروں گا ویسے ما شاء اللہ اپنے کام میں بھی بہت تیز ہے جب کرتا ہے تو فائف منٹ میں فنش کر لے تھا اس کا بہت چھوٹا سا ہاؤس آف کعبے تھا ہاؤس آف کعبے کہتے ہیں ہومورک کو بہت چھوٹا سا ہومورک تھا تو اس لئے وہ بھی بڑا مطمئن تھا تو چلیں جی آج کا ہمارا بھی لوگ ہوتا ہے یہاں پہ ختم مجھے بھی اجازت دیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا خدا حافظ اپنا بہت سا خیال رکھیں